اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں آج شاہمیر کا سکول اوپن ہو گیا اور وہ بہت ایکسائٹیڈ تھا جانے کے لیے کیونکہ آج اس کی سویمنگ کلاس تھی اور بہت بہت ایکسائٹیڈ تھا فرسٹ لیسن تھا اس کا سویمنگ کپ میں اور پری شاہمیر کو سکول ڈراؤپ کرنے کے جب میں واپس آ رہی تھی تو شاہمیر کو آوازیں دیری تھی پری شیز شیز جب میں واپس آئی بہت دل تھا سونے کا لیکن شاہمیر کے کمرے کی حالت دیکھ کر ساری نیند اڑ گئی ہوں کیونکہ صبح میں اپنے سویمنگ گوگلز ٹھونڈ رہا تھا اور اس نے کیپ نٹس میں سے ساری چیزیں نکال کے باہر پھینک لیں اس کو تو گوگلز مل گئے لیکن میری نیند کو کبڑا کر گیا میں نے سوچا بھوٹ گئی ہوں تو باقی بھی کام کر لیا جائے کمرہ بھی سمیٹ لوں اور کچن بھی سمیٹ لوں ساتھ میں پری بھی ٹھی تو اس کو بھی ناشتہ واشتہ کرایا پری کا موٹ کافی اچھا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ سارا کامی سمیٹ لیا جائے کچن کا بھی فائنل کر دوں اور اوپر شامر کا کمرہ بھی ساف کر لوں کمرہ ساف کر کے کافی دیرے ادھر میں اور پری بیٹھے رہے پری کھیلتی رہی اس کے ٹوائس کے ساتھ یہ بیٹھ کے نیچے سارے شامر اس کے ٹوائس پڑھے ہیں بہت اپنے ٹوائس بھال کے رکھتا ہے خراب نہیں ہونے دیتا کچھ ٹوائس کے اتنے پرانے ہیں جب ہم یوکی شفٹ ہوئے تھے تو اس نے لندن میں بائی کیے تھے اور وہ اپی تک اس نے رکھے میں بالکل صحیح کی کمرہ تو شامر کا چھوٹا سا ہے لیکن وہ سوتا ہی در ہے اور صبح پایا میرے کمرے میں جاتا ہے جب میں اس کو پوچھنے تو گیتا ہے ماما میں تو سلیپ ووک کر رہا تھا مجھے نہیں پتا میں کب آئے ہوں آپ کے کمرے میں اس کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے یہ شامر کے ٹوائس جو اس نے لندن سے پائے کیا تھے پرس ٹائم اور ابھی تک اس کے پاس ہیں اور بلکل صحیح حالت میں ہیں آپ آج کل پر ہی ان کے ساتھ کھیل رہی ہیں پر ہی اپنی چیزوں کے ساتھ نہیں کھیلتی شامر کے چیزوں کے ساتھ انچوائے کرتی ہے سارا دن اس کو یہی ہوتا ہے کہ میں گاڑیوں سے کھیلتی ہوں اور یہ جناب اس کو پتا ہے کہ اب جانا ہے باہر ہم نے شامر کو لینے کے لیے سکول سے وہ پہلے ہی دروازے کے پاس کھڑی ہے اور اس کو چیک کر رہی ہے کہ کیسے کھولے گا پہلی ہر وقت بہت ایکسائٹیڈ ہوتی ہے باہر جانے کے لیے پہلے اس کو آئیڈی نہیں تھی چھوٹی بھی تھی اور جب ہوئی تو اس کے کچھ عرصے بعد ہی لوگ ٹاؤن سٹارٹ ہو گیا تو بلکل ہی گھر کے اندر رہی اب کچھ عرصے سے اس کو باہر نکال ہے کہ تھوڑی ووک کرے کوئی اور اب وہ کہہ دیئے کہ میں نے گھر کے اندر نہیں آنا اسکول کے سامنے پارک ہے یہاں جاگے وہ اسکول کی طرف ٹرن نہیں لی لیتی کہتی پہلے پارک جانے چھولے لینے پھر کہیں اور جانے میں پریخولی کے پارک میں آگئی اور شامر کو لینے اس کے پاپا چلے گئے اور یہ دیکھیں شامر آگیا آج ہی کاف پوچھ تھا کیونکہ اس کا آج فرسٹ پلیسن تھا سوئیمنگ کا تو کاف ایکسائٹڈ تھا اور شامر سوئنگ پہ جانے لگا تو ایک بہت بچہ آگیا تو شامر نے چھوڑ دیا یہ یہاں پہ بڑا اچھا ہے ویسے رول ہے بچے بڑے خود ہی چھوڑ دیتے ہیں سوئنگ اگر کوئی چھوٹا بچہ آجائے تو یہاں پہ جناب کی گھر آگئی کھانا مانا کھلایا میں نے ان کو دونوں کو اس کے بعد بریزے کھا رہی ہیں جیپس اور اپنی گاڑی پہ بیٹھ کے انجوئے کر رہی ہیں ساتھ ساتھ اس کے اس گاڑی پہ شامر بھی بیٹھ جاتا ہے اس کا بیوڑا مزا آتا ہے اس پہ بیٹھنے کا بیٹھے اور شامر دونوں بہت انجوئے کرتے ہیں اس گاڑی پہ ہمارے لگ تو ان دونوں کو چھوڑ دیتے ہیں آزاد کہ جو مرضی کرتے رہو آج کل تو ویسے بھی روزیں ہیں تو دوپیر میں میں کوشش کرتی ہی تھوڑا سا سوچاؤں کیونکہ بہت لمبا دن ہوتا ہے کافی ٹائم ہوتا ہے تو پھر تھوڑا ریسٹ کر لیتی ہوں دوپیر میں بچے بھی صحیح لیٹ ہوتے ہیں اب تو ان کے بھی سکول کھل گئے ہیں تو دیکھیں کیا روٹین ہوتی ہے پہلے تو سیری کر کے ہم سوتے تھے مزے سے قریبی ساتھ سو جاتی تھی تو کافی ٹائم اچھا گزر جاتا تھا اٹھتے تھے تو نماز اور تیاری اور بس پھر کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ ٹائم کیسے گزر گیا جب سے سکول جا رہے ہیں بچے تو کافی وہ لانگ ڈے ہو گئے ہیں سارا دن سا ہی کا بچوں کے ساتھ بھاگ دوڑ لگی رہتی ہے اب سب کے روزے کیسے گزر ہیں مجھے کمنٹس میں ضرور پتائیں آپ سب سے بات کر کے ایسے لگتا ہے جیسے میں فیس ٹو فیس سب سے بات کر رہی ہوں اچھا لگتا ہے مجھے ایسے بات کرنا سب سے پہلے شروع شروع میں کافی مجھے پرابلم ہو گیا لیکن ہم مزہ آنے لگتا ہے بچہ لگتا ہے اپنی ویڈیو شیئر کرنا اور اب سب سے باتیں کرنا آج میں افطاری میں بنا رہی تھی پلاؤ بریانی مسالہ ڈال کے جب جلدی کا کام نہیں پٹانا ہو تو پھر میں بریانی کی وجہ اس میں پلاؤ میں بریانی مسالہ ڈال کے بنا دیتی ہوں ٹکن بولنس کے ساتھ میں بنا رہی تھی اس میں میں نے ڈال ہے ٹماٹر ادھر پلسن اور بریانی مسالہ مجھے یہ سپائٹر پلاؤں لگتی ہیں تو اس کے ساتھ میں ایڈ کرتی ہوں اپنے گھر کا بھی لانمیچ پاوڈر اور نمک دہیں ایڈ کی ہے اور اچھا سے اس کو بھون رہی تھی یہ بنانا مجھے ایزی لگتا ہے کیونکہ بریانی میں زیادہ ٹائنگ لگتا ہے اس کو میں فٹ اپن چھٹ پٹ بنا لیتی ہوں اور ٹیس پہ بریانی ملا جاتا ہے کیونکہ بریانی میں زیادہ ایڈ ہوتا اس میں اور روزے کی حالت میں ویسے بھی اب پانچ کل سوستی ہونے لگی یہ دل نہیں کرتا ہے شام کو کچھ بنانے کو دل کرتا ہے بریانی کھانے کا اپنی مزہ ہے میں جس رائس بناتی ہوں تو میں اور کچھ ایکسر نہیں بناتی ساتھ بس فروٹ ہوتا اور شربت ہوتا ہے کیونکہ پھر رائس نہیں کھائے جاتے اس لئے میں کوئی اور آئیٹم چاہت پکوڑے کچھ بھی نہیں بناتی پھر خالی رائس کھاتے ہم لوگ تاکہ صحیح مزہ کھانا کھانے کا اگر باقی چیز چاہ ہوں پکوڑے ہوں سموسے ہوں تو پھر رائس نہیں کھائے جاتے اس لئے میں نہیں بناتی آپ لوگ بھی مجھ سے شیئر کریں کہ آپ لوگ کیا بناتے ہیں اور کھاتے ہیں افتاری میں پاکستان میں باہر نکلو مارکیٹ میں سب کچھ مل جاتا ہے ہمارے یہ پر پر آس پاس کوئی بھی ایسی دکان نہیں کہ سمپا کوڑے سموسے ازیلی خریج سکیں اس سے سارا کچھ گھر بھی ہی بنانا پڑتا ہے یہ دیکھیں میرے چابلوں کے لوگ میرے ویڈیو کو لائک اور